ہلو سٹوڈنز آپ کے سامنے یہاں ایک لاغ فنکشن ہے جس کا بیس ای نہ ہو کر بیس سیون ہے تو کافی سارے بچوں کو کنٹیوشن رہتا ہے کہ اس طرح کے قوشنز کو کیسے ڈیفرنشیٹ کرا جائے تو آؤ سٹوڈنز اگلے کچھ منٹ میں ایسے قوشنز کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں یہ قوشنز ہیں کلاس ٹویلتھ ڈیفرنشیئیشن کے لیے اور ہاں آپ ان کے شارٹکٹس کو اگر دیکھو گے تو آپ انہیں انٹرنسز اگزام میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو آئیے بہت جلدی ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے قوشنز کو کیسے ڈیفرنشیٹ کرا جا سکتا ہے میں آپ کے سامنے ایک قوشن لے رہا ہوں y equals log x base e اگر base e ہوتا ہے تو derivative ہوتا ہے 1 by x اور اوپر numerator میں x کا derivative 1 لیکن اگر یہاں پر base change کر دیا جائے اور base کو کر دیا جائے a اور آپ a کی validity جانتے ہیں آپ جانتے ہیں a has to be 0 to 1 union 1 to infinity یہ آپ کو پہلے سی بتا ہوگا بڑا قوشن یہ ہے کہ اگر اب base e نہیں ہے اور base a ہے تو کیا کرا جائے تو سمجھئے آپ cbsc یا state boards کی اگر تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو اس کو subjective ماننا پڑے گا تو آپ کو اس کو subjective ماننا پڑے گا تو دیکھئے میں نے کیا کرا ہے میں نے کرا ہے base changing formula base changing formula کیا ہوتا ہے کہ اگر log m ہے لیکن base کیا ہے n تو آپ base changing formula لگا کر اس کو log m upon log n لکھ سکتے ہو اور بڑی بات کہ دونوں کا base same ہو جائے گا اور cbsc میں دونوں کا base کیا مان لیا جاتا ہے e چاہے آپ e لکھیں یا چاہے e آپ نہ لکھیں تو اب میں واپس آتا ہوں میرے پاس جو function ہے اب وہ ہو گیا y equals one by log a کو میں constant مان سکتا ہوں اور یہاں میرے پاس variable صرف log x ہے اور آپ جانتے ہیں کہ log x کا derivative کیا ہے جب میں dy بے dx کر رہا ہوں تو یہ آرہا ہے one by log a اور log x کا derivative ہو گیا one by x تو یہ اس question کا answer ہو گیا اور اگر آپ further اس کو improve کرنا چاہتے ہو تو one کو کیا لکھ سکتے ہو log e base e اور نیچے کیا ہے log a base e میں پھر سے بتا دوں کہ cbsc میں اگر کچھ بھی base دیا نہیں ہے تو وہ base e ہوگا تو اگر آپ ایسا لکھتے ہو اور converse base changing لگا دیتے ہو تو یہی answer آپ کو ایسا دکھائی دے گا log e base a divided by x تو y equals log x base a کا derivative ہے تو log x کا derivative one by x ہو جائے گا یا تو اس کو یہیں چھوڑیے یا پھر one کو لکھ دیجئے log e base e اور denominator already کیا ہے log 5 base e اور converse base changing لگائیے تو یہ ہو جائے گا log e base 5 divided by x یعنی اگر آپ اسے shortcut کی طرح use کرنا چاہتے ہیں تو log x base a is log e base a divided by x اب level کو تھوڑا اور بڑھاتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے y equals log log x کا derivative کیا ہوتا ہے کیونکہ ہر جگہ base e ہے تو اس کا derivative ہوتا ہے one by log x اور اوپر numerator میں log x کا derivative کریں گے جو کی کیا ہوتا ہے one by x so this is one by x upon log x تو answer آئے گا one by x log x اب اگر اس طرح سے ہمیں دے دیا جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے یہاں base e کے بدلے base a ہے تو ہم لکھیں گے log x upon log a اور یہ one by log a constant ہوگا dy by dx اب نکالیں گے اس one by log a کو as it is رکھیں گے اور log log x کا derivative آپ کو معلوم ہے one by x log x اس one کو لکھا جا سکتا ہے log e base e اور denominator ہے log a base e اور ساتھ میں ہے one upon x log x تو answer آ جائے گا اس question کا log e base a divided by x log x تو اس کا مطلب اگر آپ کہیں کہ اس کا shortcut کیا ہے ٹھیک ہے subjective سمجھ میں آ گیا لیکن اس کا shortcut کیا ہے تو اس کا بھی shortcut ہے اور وہاں خود بھی create کر سکتے ہو کہ آپ پہلے log log x کو differentiate کر دوگے one by x log x اور پھر اس کو لکھ دوگے log e base a تو امید ہے کہ آپ کو subjective اور objective دونوں طرح سے جو methods بتائے گئے ہیں وہ سمجھ میں آ گیا ہوں گے اور اب آپ بہت اچھے سے ان questions کو differentiate کر پاؤگے پڑھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے اور اس چینل پہ comment کرنا اس کو subscribe کرنا اور اس کو support کرنا مد بھولیے گا thank you very much bye bye